بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سروت فلیم ہوں آج پاکستان کے اندر بڑا ہی تاریخی دن ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو ووٹ لے کر ایک تشکیل دی گئی تھی قانون ساز اسیمبلی وہ آج رخصت ہو رہی ہے آج اس کا آخری دن ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر یہ پاکستان کی چوتھی ایسے قانون ساز اسیمبلی ہے جو کہ اپنی پانچ سال کی مدد پوری کر رہی ہے اس سے پہلے جتنی بھی اسیمبلیاں تھیں یا تو ان کے اندر مداخلت ہوتی رہی یا دو تین سال کے بعد وہ خود با خود ٹوٹتی رہی یا پھر انہیں توڑ دیا گیا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں کہ ہم نے اس سیاسی تاریخ میں اور خاص طور پر ان پانچ سالوں میں کس چیز کا منڈیٹ دیا تھا اور بدلے میں ہمیں کیا ملا یہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اٹک جیل سے منتقلی کے حوالے سے جو تاریخ انصاف کے چرائیمن نے کرزی ڈالی تھی اسے جمعے تک ملتوی آخر کیوں کیا گیا ہے اس پروسیڈنگ کو اور نگران حکومت آج رخصت ہو رہی ہے موجودہ حکومت مگر اس کے باوجود الیکشن مخدوش ہے نام کوئی سامنے نہیں آسکا کہ نگران وزیراعظم کون ہوگا نگران سیٹ اپ کیسا تشکیل پائے گا اس کی سرہ سر وجہ یہ ہے کہ پھوٹ ہے اب یہ ساری تفصیلات ہیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں مگر سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر جو ہماری اسیمبلی مدت پوری کرنے جا رہی ہے یہ ہماری سیاسی تاریخ کی چوتھی ایسی قانون ساتھ اسیمبلی ہے دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کی عوام نے اکثریت نے اپنا منڈیٹ تاریخ انصاف کے چیئیمن یا پاکستان تاریخ انصاف کے نام کیا مگر اس کے باوجود تاریخ انصاف کے چیئیمن کو اس طریقے سے کام کرنے نہیں دیا گیا جس کا منڈیٹ اسے ملا تھا ایک رائے یہ تھی کہ تاریخ انصاف کے چیئیمن نے اگر غلطیاں کی ہیں یا پاکستان تاریخ انصاف غیر مقبول فیصلے کر رہی تھی تو پھر اسے خود ہی اپنے بوجھ کے ذریعے گر جانا چاہیے تھا مگر ادم اعتماد کے ذریعے تاریخ انصاف کے چیئیمن کو یا کپتان میں کہلوں یا پاکستان تاریخ انصاف کہلوں اس کو گھر کے جانے برخصت کر دیا گیا اور ادم اعتماد کے بعد جو حکومت وجود میں آئی وہ بانمتی کا کمبہ تھا جو ہم نے دیکھا کہ کبھی کہاں سے جوڑا گیا کبھی کہاں سے جوڑا گیا مگر اس کے ساتھ کچھ تاریخ ایسی ہے کہ 1999 1999 کے اندر جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو چلتا کیا تھا اور ٹیک آور کیا تھا جنرل پرویز مشرف نے تو ایسے صورت میں اس مارشاللہ کے بعد 2002 کے اندر جو انتخاب ہوا اس کے اندر گورنمنٹ بنی تھی قافلی کی مگر اس وقت جو وزیراعظم بنے تھے وہ جمالی صاحب بنائے گئے تھے جمالی صاحب جو ہیں انہوں نے جون 2004 کے اندر اپنا استفاہ دے دیا اور وہ اپنے گھر کی جانب رخصت ہو گئے تھے چار جو ہماری اسیمبلیاں اپنی مدد پوری کر رہی ہیں ہمارے لیے علمیہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک وزیراعظم جو ان ادوار میں منتقب ہوا ہو کسی بھی ایک وزیراعظم کو اس کی مدد کو پورا نہیں کرنے دیا گیا یہ بہت بڑا علمیہ ہمارے پاکستان کے سیاسی تاریخ کا جمالی صاحب جون 2004 کے اندر اپنے گھر کے جانب رخصت ہو گئے اور پھر ہم نے دیکھا کہ سلسلہ آگے چلتا رہا 2008 کا انتخاب ہوا بی بی کے شہادت ہوئی 2007 میں 2008 کا جب انتخاب ہوا تو اس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار کے تخت پر آئی مگر ہم نے دیکھا کہ اس وقت وزیراعظم بنائے گئے گلانی صاحب گلانی صاحب کے اوپر توہین عدالت لگی اور انہیں نا اہل کر دیا گیا جس کے بعد وہ بھی اپنے گھر کو چلتے بنے اور ان کی جگہ پر راجہ پرویز اشرف صاحب کو وزیراعظم بنایا گیا پھر ہم نے دیکھا سال 2013 کا پاکستان کے اندر ایک انتخاب ہوا قانون ساز اسمبلی وجود میں آئی مگر اس میں ہم نے دیکھا کہ 2017 کے اندر پینما کے حوالے سے کی جگہ پر شاید خاکان عباسی صاحب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے تھے یہ پاکستان کا بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہماری چار اسمبلیاں اپنی مدت پانچ پانچ سال کے حساب سے پوری کر چکی مگر کوئی بھی ایک ایسا وزیراعظم ہمیں نہیں ملتا تاریخ میں جس نے اپنی مدت کو پانچ سال کے آئینی مدت کو پورا کیا پھر اب ہم نے دیکھا کہ 2018 کے اندر جو عوامی بھاری منڈیٹ لے کر تاریخ انصاف کی حکومت آئی تو اس میں تاریخ انصاف کے چیئرمن کو گامن نہیں کرنے دی گئی آخری ڈیڑھ سال کے اندر جو ہے وہ نو کانفیڈنس کیا گیا عدمی اعتماد کیا گیا عدمی اعتماد کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے اندر یہ اختلاف موجود رہتا تھا نون لیگ سمجھتی ہے کہ سڑکوں کے ذریعے ہم اپنا فیصلہ منواز سکتے ہیں مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی تاریخ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے پارلیمنٹ کی فلور پر اپنی جنگ لڑنے کو ترجیح دیتے ہیں اب دیکھنا یہ کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیسا بنتا ہے آج صرف چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اور صدر مملکت کی طرف سے جو سمبلی بھیجی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے صدر مملکت کو وہ 48 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ اسیمبلی کو تحلیل کر دے گی اگر ان کی طرف سے سگنیچرس نہیں بھی ہوتے تو آٹومیٹکلی 48 گھنٹے کی اندر ہماری پاکستان کی جو اسیمبلی ہے وہ تحلیل ہو جائے گی حکومت تو گھر جا رہی ہے مگر ہمارے لیے کن کو چھوڑ کر جا رہی ہے اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے ابھی تک ہی ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید حکومت نے جو مشاورت اپنے تین کرنی تھی کر لی اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب کو صرف خانہ پوری کے لیے بلائے جائے گا ملاقات کرائے جائے گی مگر راجہ ریاض صاحب کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ اپوزیشن لیڈر چاہے وہ نام کے ہی صحیح اپنے اپوزیشن لیڈر کی وہ جتنی بھی ذمہ داریاں ان کو پورا نہیں کر رہے مگر راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ آج بھی انہوں نے یہ کہہ کے ترک کر دی یہ ملاقات کہ وہ بہت زیادہ مصروف ہیں ایسے کون سی مصروفیت ہے جو پاکستان کے سسٹم سے زیادہ اہم ہے اور یہ راجہ ریاض صاحب بھی یہ بات جانتے ہیں کہ جو نام حتمی تھا فائنل کر لیا گیا ہے اب ان کے ساتھ ملاقات کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوئی گرین سگنل اس ملاقات کے لیے نہیں دیا گیا صرف میڈیا میں یہ خبریں آتی رہیں کہ شاید ان کی ملاقات شیڈول لے کہ آج وہ ملاقات کریں گے نگران وزیراعظم کون ہوگا دو تین نام ہے جو بڑے زیرے گردش ہیں اس میں ایک تو شاید خاکہ نباسی صاحب کا نام بھی شامل ہے وزیراعظم سابق وزیراعظم نے شاید خاکہ نباسی صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یا تو عباسی صاحب کو نگران وزیراعظم کے لیے منتخب کیا جائے یا پھر سابق جو جسٹس ہیں خلیل الرحمان رمدے صاحب ریٹائر جسٹس ہیں یا پھر ان کو نگران وزیراعظم کے لیے منتخب کیا جائے رضا باکر صاحب کا نام بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے فواد حسن فواد صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے اس کے علاوہ جبات اسلامی کے طرف سے سراج الحق صاحب کا نام دیا گیا ہے اور بھی ایسے متعدد نام ہے جن کے اوپر غور کیا جا رہا تھا مگر جہاں سے حتمی فیصلہ ہونا تھا وہاں سے ہو گیا ابھی اسے چند گھنٹوں کے بعد جو نگران وزیراعظم ہے اس کا نام بھی ہمارے سامنے آ جائے گا اس کے بعد ایک نئی بیس یرو ہو جائے گی مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بڑا اندیشہ پیدا ہو چکا ہے بلکہ میں کہوں گے اب یہ مصدقہ اندیشہ ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نگران وزیراعظم یا نگران سیٹ اپ جو ہے وہ اپنی آئینی مدت کے دوران جو کہ اس کو تین مہینے کی دی جاتی ہے اس تین مہینے کے اندر اس کو پاکستان کے اندر الیکشن کنڈکٹ کرانا یہ ہماری بدخسمت ہی ہے کہ اس قسم کے فارمولے صرف ہمارے جیسے تھرڈ ورل کانٹریز کے اندر ہی پنپتے ہیں طویل اب یہ نگران سیٹ اپ ہونے جا رہا ہے دنیا کے کسی بھی دوسرے جمہوری ملک کے اندر آپ کو ایسا سسٹم نہیں ملتا کہ پاکستان ہو یا پاکستان کے علاوہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر الیکشن ہونے جا رہا ہے تو اس میں نگران حکومت کی ضرورت پیش آتی ہو مگر انفرچنیٹلی ہمارے ہاں ایک جگہ پر بیٹھ کے ایک دستو گرے باہ ہونے کی روایت برقرار ہے اسی وجہ سے نگران سیٹ اپ کو لائے جاتا ہے مگر اب کے بار تو بالکل ہی تاریخ اسے کالے حرفوں میں لکھے گی اور اسے کالا باب قرار دیا جائے گا کیونکہ اس وقت خود جانے والی حکومت یہ بات کر رہی ہے کہ جو نگران سیٹ اپ تین مہینے کے لیے آیا کرتا تھا وہ اب تبہیل ہو جائے گا کیونکہ ہم اب ڈیجیٹل مردم شماری کے ذریعے جو پاکستان کے اندر انتخاب کرانے جا رہے ہیں ڈیجیٹل مردم شماری کے ذریعے انتخاب کرانے کے پیچھے جو سب سے بڑی واردات موجودہ حکومت یا پھر دیگر جماعتیں کرنے جا رہی ہیں اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان تمام جماعتوں کو اتحاد سے الگ ہو کر اپنے لیے ایک الیکشن مہم چلانے کا وقت ملے گا اپنے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا وقت ملے گا جلسوں کے حوالے سے وہ اپنے اپنے شیڈول بنا سکیں گے اور خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا راستہ ہموار ہو سکے گا نون لیگ یا پھر دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے حصے کے خواب دیکھ رہی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے اندر جو آئینی روایت ہے تین مہینے کی نگران حکومت کی اس کو پھاڑ کر پھینک دیا گیا ہے اور جاتی حکومت یہ بالکل واضح اور واشقہ فلفاظ میں بتا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوگا وہ تین مہینے کی نگران حکومت نہیں بلکہ اس میں کم سے کم پانچ سے چھ مہینے لگیں گے نگران حکومت کو اس کے بعد پاکستان کے اندر سال دو غزار چوبیس کے اندر الیکشن ہوگا یعنی کہ موسٹ پرو بیبلی اگر میں کہہ سکوں تو اگلے سال مارچ اپریل یا پھر مائی کے اندر یہ بات جا سکتی ہے اگر اس کا دورانیاں طویل ہو جاتا ہے اس کے رواہ اٹک جیل میں منتقلی کے حوالے سے جو تاریک انصاف کے چیئرمن کے لیگل ٹیم نے ایک عرضی ڈالی تھی اسلامت ہائی کورٹ کے چیف چسٹس نے آج دیکھا گیا کہ ان کے ساتھ بڑے ہی تحمل کے ساتھ آج گفتگو کی جو پروسیڈنگ ہوئی اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس سے انہوں نے یہ اشارہ دیا ہو کہ وہ جانب دارانہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے وقلہ کی طرف سے ایک آ گیا تھا کہ موسٹ چیف چسٹس اسلامت ہائی کورٹ سے کہ جناب آپ اس کی جو پروسیڈنگ ہے وہ کل کے اوپر ڈال دیجئے مگر آمیر فاروق صاحب نے یہ بات کی کہ شاید ان کی طبیعت ناساز ہے تو کل وہ دستیاب نہیں ہوں گے اس لیے اب جمعہ تک کے لیے پروسیڈنگ چلی گئی ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ جمعہ تک جو اس کی طوالت ہو گئی ہے تو اس کے بعد ہمارے سامنے کیا ایک پروسیڈر آتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گزشتہ روز میں نے آپ لوگ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ نائم پنجوتہ صاحب جو ہیں ان کو ایف آئین نے تقریباً اپنی حراست میں لے لیا تھا تقریباً آٹھ سے نو گھنٹے کے قریب انہوں نے اپنی کسٹڈی میں رکھا گیا تھا اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کے یا ترکن صاحب کے چیئمن کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں شیر افضل مروت صاحب ان کو بھی ایف آئین کی طرف سے طلب کیا گیا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شیر افضل مروت اور ان کے ساتھ جو ان کے لیگل ایک اور کولیگ ہیں عمران خان نیازی ان دونوں کے اوپر جو ہے وہ اٹک کے اندر مقدمہ درج ہو گیا ہے اور مقدمے کے اندر بڑی سنگین قسم کے دفاعات لگائی گئی ہیں جس میں ایک یہ بھی دفاع لگائی گئی ہے کہ ان دونوں وقلہ نے جو کہ ترکن صاحب کے چیئمن کے لیگل ٹیم سے تعلق رکھتے ہیں ان دونوں نے اٹک کے اندر جو ہے وہ پولیس یونیفارم کو جو ہے وہ پھاڑا انہوں نے وہاں کا جو منشی تھا جیل کا اس نے ان سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ اب نہیں مل سکتے ترکن صاحب کے چیئمن سے کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اب لاک اپ ہو چکی ہے جیل اب کسی سے ملاقات نہیں ہو سکتی اب ملاقات کا وقت نہیں ہے تو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی انہوں نے شاید تشدد بھی کیا جو کہ دفاعات کے اندر یا مقدمے کے اندر دفاعات ڈالی گئی ہیں اس کے مطابق انہوں نے منشی پر تشدد بھی کیا اور تشدد کرنے کے بعد اس کا یونیفارم بھی پھار دیا پہلے ہم نے دیکھا کہ نئیم پنجوتہ جو ہیں ان کو ریسٹ کیا گیا ایف آیا کی طرف سے ایک پریشر بیل کرنے کی یہ کوشش تھی اب ایک پریشر بیل کرنے کی یہ کوشش ہے کہ شیر افضل مروت اور مہر خان نیازی یہ بھی لیگل ٹیم کے لوگ ہیں اور ان کے اوپر بھی مقدمہ ڈال دیا گیا ہے اب جو گھیرا ہے وہ ترکن صاحب کے چیئمن کے علاوہ ان کی لیگل ٹیم جو بڑی مترکہ میں نظر آتی ہے ان کے لیے اور بار بار کوشش کر رہی ہے کہ انہیں اڈیالا جیل میں منتقل کیا جائے انہیں فیملی سے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے انہیں وقلہ سے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے اور کچھ ایسے لوگوں کی انہوں نے کہا کہ لسٹ آپ کو تیار کر کے جسٹس سامیر فاروق صاحب کو دی جائے گی جس کے بعد وہ اس کے اوپر مہر سبت کریں گے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ترکن صاحب کے چیئمن سے مل سکتے ہیں ابھی اس وقت منجاب اور وفاق کے جو صاحب کے جو لیڈر ہیں ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے اڈیالا جیل کے اندر ایک تو یہ اہم معاملہ ہے مگر اس کے ساس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک میں شاید بڑی مطرف رہی مگر آج مجھے بڑی مایوسی ہوئی پاکستان کے اندر جو وزیراعظم کے اگلے وزیراعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ بلاول بھٹو ہیں بلاول بھٹو جو ہیں آج انہوں نے جو سپیچ کی گھوٹکی کے اندر وہ بڑی مایوس کن تھی پارلیمنٹ کے فلور پہ انقلابی تخریر کرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو والدین یا ہمارے جو بڑے ہیں خاص طور پر آصیف لیزرداری میاں نواز شریف کے انہوں نے بات کی تھی انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے ہمارے لیے ایسی سیاست چھوڑی ہے کہ اگلے تیس سال بھی ہمیں اس قسم کی روایتی سیاست کو بھگتنا پڑے گا تو خدا کے لیے ہمیں اس روایتی سیاست سے نکلنے دیجئے مگر آج جو بلاول بھوٹو زرداری نے سپیچ کی وہ بڑی مایوس کن تھی انہوں نے بھی تاریک انصاف کے چہمین کے اوپر لزامات دھرے اور انہوں نے کہا کہ ایک ایسا وزیراعظم تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر میں پچاس لاکھ گھر بناوں گا مگر وہ ایک گھر میں نہیں بنا سکا تو میرا سوال یہ ہے بلاول بھوٹو حاصل کرنے کے لیے آپ ہی اپنے والد اپنی پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کی ڈگر پر چل رہے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ کسی دوسرے کے اوپر داغ دینے سے یا کسی دوسرے کے اوپر الزام ڈال دینے کے بعد شاید ووٹر مترک ہو کہ آپ کے لیے ٹھپا لگا دے گا تو یہی روایتی سیاست ہے جس کی مخالفت آپ نے پارلیمنٹ کے فلور پر کی مگر آپ عوام کے اندر کھڑے ہو کے جلسے کے شکل میں لوگوں سے خطاب کے اندر وہی روایتی سیاست کو دور آ رہے ہیں اب دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا نگران سیٹ اپ جو ہے وہ کیسا تشکیل پاتا ہے اس بندر بانٹ کے اندر کون سی سیاسی جماعت ہے جس کی حصے میں کون سی بروزارت آتی ہے اب اسے چند گھنٹوں کے بعد یہ ساری جو ہے وہ پول کھل جائیں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے خدا حافظ